بہت ساری کمانڈز ایسی ہیں اوبجیکٹ کی جو آپ آلریڈی کر چکے ہیں سب سے زیادہ استعمال ہی کورل ڈراؤ میں آپ اوبجیکٹ کا منیو کرتے ہیں گروپ کرنے کے لیے کمپائن کرنے کے لیے کرز بنانے کے لیے تو یہاں پہ فرسٹ اوال یہاں پہ کریئٹ ہے ایرو ہیڈ ہے اور پیٹرن فیل کا ایک اپشن ایرو ہیڈ کا مطلب ہے کہ کورل ڈراؤ میں آپ اپنا ایرو سیمبل بنا لیں ٹھیک ہے جیسے یہاں بیسک شیپس آتی ہیں نا یہ کامن شیپس تو اس میں آپ کے یہ بنے بنائے شیپس پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ اپنا ایک سیمبل بنا لیں ایرو کا ٹھیک ہے اب یہ کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے آپ یہاں پہ ایرو ڈیزائن کریں ٹھیک ہے مثال کے طور پر چلیں میں کوئی برش کا ٹول پہلے لیتا ہوں ایک برش کو لے کے میں پہلے سٹروک بناتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں اس کے آگے میں کوئی شیرو والا سسٹم لگا دوں ٹھیک ہے تو اب میں نے جی یہ ریکٹینگل لے لی اب میں نے شیپ ٹول لے کے کنٹرول کیو کیا اور اس کو یہاں پہ ایک میں نے میڈل پوائنٹ لگایا اور یہاں سے یہ سائیڈ والے کارنرز کو میں نے ریز کر دیا ٹھیک ہے دو نوڈز میں نے ختم کر دیئے اب میں اس کو اس کے ٹاپ پر لے آتا ہوں تھوڑا سا اس کو میں ایسے راونڈز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایسا کرتا ہوں جی کہ ایک اور ریکٹینگلر شیپ لیتا ہوں شیپ ٹول لیتا ہوں کنٹرول کیو کرنے کے بعد اس کو میں میڈل میں میں نے نوڈ لگایا اور پکڑ کے ایسے ڈیزائن بنا دیا اب یہ ڈیزائن مجھے یہاں پہ چاہیے یہاں پہ چاہیے اور یہاں پہ چاہیے ہاں پہ چاہیے روٹیٹ کرنا ہے بڑا چھوٹا کرنا ہے وہ آپ اپنی چوئس سے کر سکتے ہیں میں نے ایک سمبل بنا لیا ایرو کا سٹائلش کا اب یہاں پہ اس کو کلر بھی دے دیتا ہوں اور پھر جا کے میں ابجیکٹ میں کریئٹ پیٹن فل بنا دیتا ہوں ایرو ہیڈ بنا دیتا ہوں پیٹرن فل بنایا اور ویکٹر ہوگا بٹ میپ ہوگا کلک کر دیں گے وہ پیٹرن یا وہ ایرو بن جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو بھی اس سمبل استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کیسے کوئی شیپ اس پیٹرن ڈیفائن کر دیں نیکسٹ اوپشن ہے آپ کے پاس اوپجیکٹ کے منیوں میں انسٹ کرنے کا کیو آر کورڈ بار کورڈ اس طرح کی چیزیں یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں بزنس کارڈ کے اندر میں ایک کیو آر کورڈ یہاں بنا دیتا ہوں کیو آر کورڈ بنانے کے لئے آپ گئے اور یہاں پر یہ کیو آر کورڈ کے منیو میں کورڈرو ڈاٹ کام کا ایڈریس لکھا ہوئے یہاں پہ میں کہتا ہوں جی ہماری ویب سائٹ کے ایڈریس لکھ تو www.pictacademy.com تو ویلیڈیٹ کرنے پر یہ ہماری ویب سائٹ پکٹ اکیڈمی کا کیو آر بن جائے گا اس کو جب بھی کسی موبائل ڈیوائس سے آپ سکین کریں گے تو پکٹ اکیڈمی ڈاٹ کام کو سکین کریں گے ٹھیک ہے یا اوپن کر کے دے دے گا ایسی طرح بارکوڈز غیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اوبجیکٹ کے مینیو میں پاور کلپ کی کمانڈ یہ بھی آپ آرڈی کر چکے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کے اندر کوئی تصویر لگانی ہو ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ ایک سرکل بنایا یہاں ہمیں پکچرز میں گیا میں نے ایک پکچر کو لے لیا اب یہ پکچر میں اوبجیکٹ پاور کلپ پلیس انسائیڈ دا فریم کروں گا تو وہ پکچر یہاں پر آ جائے گا اب اگر میں اس کو ایڈڈ کروں گا فنش کرنے پر یہ پکچر اس اوبجیکٹ کے اندر فٹ کر دی یہاں پر اوبجیکٹ کے مینیو میں بھی یہی بٹنز ہیں پاور کلپ ہے ایکسٹریکٹ کا مطلب ہے اس میں سے نکال دو ٹھیک ہے پلیس کا مطلب ہے آپ اس میں دوبارہ اس کو ڈال دو پاور کلپ کو ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں بھی ایڈٹ کا اوپشن موجود ہے یہاں سے بھی آپ اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں فنش ایڈیٹنگ کریں گے تو یہ ایڈیٹنگ ہتم ہو جائے گی اوبجیکٹ کی الائنمنٹ کو چینج کرنا ہے تو الائن سینٹر سٹریک ٹو فیلد جس طرح آپ کی مرضی ہے اس طرح سے آپ اس کو الائن کر لیں ٹھیک ہے یہ ہوگا اب پاور کلپ سمبل میں آپ اس سے سمبل بنا سکتے ہیں نیو سمبل کلک کریں گے اس سمبل کو نام دے دیں میں نے اسے ایز ای سمبل ڈیفائن کر دیا اور اب میں اس کو سمبل کی طور پر استعمال بھی کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ ونڈرز میں یہاں پہ انسرٹ سمبل ہوتا ہے سمبل کی لائبریری ہوتی ہے یہ سمبل ہیں ونڈرز ڈاکرز اور سمبل یہاں پہ وہ آپ کا بنایا ہوا سمبل آ چکا ہے اسی طرح جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایرو بنایا تھا وہ بھی اسی لائبریری میں ایڈ ہوئے ٹھیک ہے تو کسی بھی اوبجیک کو اس اس سمبل بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں رول اوور بھی سمبل ہوتا ہے آپ کسی بھی اوبجیک کو بنا کر اس کو رول اوور بٹن بنا سکتے ہیں پھر ہے جی ٹرانسفارمیشن کلیئر کرنا ٹرانسفارمیشن کلیئر کرنے سے پہلے ایک ٹرانسفارمیشن لگایا بھی جاتا ہے دیکھتے ہیں ڈاکرز کے اندر آپ کے پاس ٹرانسفارم کا ڈاکر بھی ہونا چاہیے تو یہ موجود ہے جی ٹرانسفارم کا ڈاکر ٹھیک ہے میں نے یہ لے لیا ٹرانسفارم میں مثال کے طور پر یہ روٹیٹ کا ٹرانسفارم ہے میں اس کو یہاں پہ 45 ڈگری کے اینگل پہ اپلائے کر دیتا ہوں تو یہ اس کو کیا کر دے گا روٹیٹ کر دے گا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی مجھے مزہ نہیں آیا آپ ایسا کرو 45 ڈگری پر اس کی ایک سو کپیز ٹرانسفارم کر دو ٹھیک ہے تو ساری کی ساری 45 پہ آ رہی ہیں اس لئے شاید ٹھیک ہے اب میں نے انگل کو چینج کیا تو میں نے سو کپیز بنائی تو آپ کو یہ ایک شیپ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہ ساری اوبجیکٹس بن چکی ہیں دو سو کپیا بن گئی ہیں ٹھیک ہے آپ اوبجیکٹ میں جا کے کلیر ٹرانسفارم کریں گے تو ساری ٹرانسفارمیشن ختم کر دے گا لیکن ڈیلیٹ کرنے لگیں گے تو یہ اوپر نیچے 200 ریکٹینگل لگیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اس کی کپیز بنا دی تھی کس کے ذریعے ٹرانسفارمیشن کے ذریعے similarly ٹرانسفارمیشن میں آپ روٹیشن کے علاوہ سکیونس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ سکیو ہے میں کہتا ہوں اس کو 25 ڈگری پہ سکیو کرو اور اس کی 25 کپیز بنا دو تو یہ سکیو کی کپیز بن جائیں گی ٹھیک ہے تو ٹرانسفارم کے ذریعے آپ اوپجیکس کو ایسے روٹیٹ وغیرہ کرتے ہیں اور اوپجیکٹ مینیو میں کلیر ٹرانسفارمیشن سے آپ ٹرانسفارمیشن کو ہٹا سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں جی اوپجیکٹ مینیو میں اس سے آگے کاپی ایفیکٹ اور کلون ایفیکٹ کو آپشن ہے یہ کیا کرتے ہیں اس کیلئے سب سے پہلے تو آپ کو کچھ ایفیکٹس چاہیئیں مثال کے طور پر میں یہ ایک ریکٹینگل لیتا ہوں اس کے اندر ایک کاؤنٹر اپلائی کر دیتا ہوں کاؤنٹر کے سٹپس کی تعداد کو میں کم زیادہ کر سکتا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں ہم کاؤنٹر پہلے بھی اپلائی کر چکے ہیں اور کاؤنٹر کو کلرز وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے ایک میں نے کاؤنٹر کا ایفیکٹ بنا دیا ایفیکٹ ہونا چاہیئے تاکہ ہم اس کو کوپی کر سکیں اسی طرح میں ایک سرکل کے اندر یہ ایمیج کا پاور کلپ بھی بنا دیتا ہوں اب یہ کرنے کے بعد میں کہتا ہوں جی مجھے یہ جو سٹار ہے جو ابھی میں نے ڈراؤ کیا ہے یہ پاور کلپ اس میں چاہیئے تو میں اوبجیکٹ کے منیوں میں جاؤں گا یہاں پر کلون ایفیکٹ کا اوپشن ہے کاؤنٹر فرام دس اس اوبجیکٹ کا کاؤنٹر میں نے اٹھایا اور اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے سیمیلرلی میں کوئی اور شیپ بنا دیتا ہوں کوپی ایفیکٹ کرتا ہوں اور پاور کلپ فرام کو اوپشن ہونا چاہیئے یہ کیوں نہیں لے رہا تو یہ پاور کلپ کو بھی کوپی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ شاید ٹوینٹی 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 ٹو میں انہوں نے یہ اوپشن نکال دیا ہے کہ یہ پاور کلپ کو کوپی کریں ٹھیک ہے تو کسی ایک اوبجیکٹ کے افیکٹ کو دوسرے اوبجیکٹ میں لے جانے کے لیے کوپی ایفیکٹ یا کلون ایفیکٹ کے استعمال کیا جاتا ہے پھر ہمارے پاس ہے align and distribute یہ تو آپ پہلے بھی صدفہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے اوبجیکٹ بنائی ایک دوسری اوبجیکٹ بنائی ٹھیک ہے دونوں کو سیلیکٹ کیا سی فر سینٹر ای فر ورٹیکل سینٹر ایل فر لیفٹ آر فر رائٹ ٹی فر ٹوپ بی فر باتم یہی کمانڈز یہاں پر بھی موجود ہیں آپ یہاں پہ جائیں تو وہی لیفٹ آلائن رائٹ آلائن ٹوپ آلائن باٹم آلائن سینٹر آلائن ورٹیکل سینٹر آلائن ٹھیک ہے یہ alignment ہوگی center of the page align اور یہ ساری چیز اس میں alignment کی ہے یہ پیج کے بالکل سینٹر میں اٹھا کر لے آیا ٹھیک ہے تو اس میں align سے متعلق مختلف options ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب align and distribute command بھی ہے اس میں وہ کیا کرتی ہے مثال کے طور پہ میں یہاں سے ایک سیمپل line draw کرتا ہوں ٹھیک ہے line کو draw کر کے میں اس کی مختلف جگہ پہ کپیز بناتا ہوں کوئی فاصلہ شاصلہ میں نے برابر نہیں رکھا اوپر نیچے مختلف جگہ پہ لگا دیئے اب میں یہاں جاتا ہوں object میں align and distribute میں جاتا ہوں اور command ہے align and distribute اس command میں align left center right top کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں ان سب کے top سیدھے ہو گیا ٹھیک ہے distribute center کر دیتا ہوں تو ان کے middle کا فاصلہ بھی برابر ہو گیا یہ ہوتا ہے align and distribute ٹھیک ہے text پر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں نے آپ بھی آپ کو line اس لیے بتائی کہ line سب سے best pattern ہے alignment کرنے کے لیے ٹھیک ہے آگے آپ جس object پہ مرضی apply کریں اس سے کوئی فرائد نہیں پڑتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگیا fit objects to path fit objects to path اب یہ کیا ہے مثال کے طور پر دیکھیں میں یہاں پہ star بنا دیا اب میں یہاں پہ ایک circle لے لیتا ہوں یہ جو star shapes ہیں اور یہ جو circle ہے ان سب کو میں select کرتا ہوں آخر میں circle کو select کر لیتا ہوں اب میں object میں جاتا ہوں fit objects to path ویسے coral draw میں یہ option پہلے نہیں تھا ہو سکتا ہے یہ نہ کام کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر primary object کے طور پر اس نے star کو لیا اور secondary object path کے طور پر اس نے ellipse کو لیا ٹھیک ہے صحیح ہے apply کرتے ہی یہ سارے stars اس circle کے اردگرد ٹھوڑے تھے اس لئے مزہ نہیں آیا کوئی so dates ہوتے تو زیادہ مزے کر لیتا ٹھیک ہے تو یہ کام Adobe illustrator میں تو بہت مزے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے coral draw میں ابھی یہ option انہوں نے نیا نیا ڈالا ہے اس لئے کچھ خاص اٹریکٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو fit text to path ان کا بہت اچھا ہے fit object to path ان کا کچھ خاص نہیں ہے تو object to path کے لئے ہم illustrator کو زیادہ استعمال کرتے ہیں order کرنا آپ already سمجھتے ہیں order کا مطلب کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ object بناتا ہوں یہ back پہ بنیں گی ٹھیک ہے اب میں ایک اور object بناوں گا تو وہ اس کے اوپر بنیں گی ایک اور object بناوں گا تو وہ اس کے اوپر بنیں گی اب یہاں پہ order کا مطلب کیا ہے order to back of the page سب سے پیچھے لے جاؤ ٹھیک ہے order میں جو آ کے back one کریں گے ایک object کے پیچھے لے کے جائے گا front of the page سب سے آگے لے آؤ forward one کریں گے تو ایک object کے آگے آئے گا یہ کام میں آپ کو شوٹ کی سے کرواتا رہا ہوں control page down control page up ٹھیک ہے تو یہ order کی کمانڈ ہے یہ right click پہ بھی چلتی ہے right click کر کے order back of the page back of the layer back one ٹھیک ہے جس طرح بھی آپ کریں بات سمجھ میں آگئی یہ ہو گیا order کرنا order کے بعد آپ کے پاس ایک اور option ہے group group کے لئے بھی دو تین object آپ select کریں بنائی ہوئی اور جا کے group کر دیں یا control g پریس کر دیں کی بوٹ سے شوٹ کی تو یہ objects کا group بنا دے گا group کو الہدہ الہدہ کرنا ہے تو آپ کیا کریں group میں دوبارہ جائیں ungroup کر دیں ungroup alt کر دیں یا control u کا شوٹ کی پریس کر دیں یہ objects دوبارہ سے الہدہ الہدہ ہو جائیں گی group کا انورس ہے یہاں پر ایک اور option ہے بہت مزے کا combine کر چکے آپ پہلے بھی جب آپ combine کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا objects کو بھی جوڑ دے گا اور ساتھ میں اس کا color بھی same کر دے گا intersection point کو یہ خالی کر دیتا ہے ٹھیک ہے combine کا شوٹ کیوں تھی control l combine کو توڑنا ہو تو break apart control k یہ combine کو الہدہ کر دے گا combine کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ hide کا option ہے hide کیا کرے گا selected object کو screen سے hide کر دے گا hide میں ہی واپس جا کے آپ unhide کر دیں تو یہ دوبارہ سے سامنے آ جائے گا lock option پہلے بھی آپ کافی دفعہ کر چکے ہیں کسی بھی object کو lock کرنے کے لئے picture کو graphic کو جب lock کر دیں گے تو وہ اپنی جگہ سے move نہیں ہوگا اس پر کام نہیں ہو سکتا باقی objects پر کام ہو سکتا ہے lock کو ہٹانا ہے تو آپ lock میں جا کے unlock all کر دیں یا unlock کر دیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد shipping کی command بہت زیادہ استعمال ہونے والی command آپ بہت جگہوں پہ استعمال کر بھی چکے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ مجھے یہاں پہ اوپر یہ circular pattern کٹا ہوا چاہیے یہ والی چیز ٹھیک ہے تو میں نے ellipse لگایا rectangle لگائی دونوں shapes کو میں select کر کے normally یہاں سے trim کرتا ہوتا ٹھیک ہے وہ ہی آپ object کے menu میں جائیں shaping کی command میں جائیں یہاں پر بھی trim موجود ہے trim کیا کرے گا جی وہ اوپر والا حصہ جیسا کٹا ہوا آپ کو چاہیے تھا ویسا بنا کر دے دے ٹھیک ہے دو different objects بنائیں ان کو آپس میں جوڑنا ہے ٹھیک ہے تو آپ select کریں select کرنے کے بعد یہاں weld پر کلک کر دیں یا object میں جا کے shaping میں جا کے weld پر کلک کر دیں ٹھیک ہے intersect نکالنا یعنی بیچ کا حصہ یہ والا ٹھیک ہے intersect کے لئے بھی آپ select کر کے یہاں سے intersect پر کلک کر سکتے ہیں یا object میں جا کے shaping میں جا کے intersect کر سکتے ہیں بات ایک ہی ہے آپ کو intersect مل جائے گا ٹھیک ہے تو basic theme اس کا یہ ہی ہے weld کرنا trim کرنا اور intersect کرنا shaping میں نہیں ہوگا combine break apart ہو گیا perspective بہت زبردست قسم کی چیز ہے ٹھیک ہے perspective apply کرنے کے لئے آپ کو جی جی آپ import کر لیں now shut your bloody mouth کوئی بھی object import کر لیں کوئی text لکھتے ہیں کوئی graphic بنا دیں آپ اس کا perspective بنا سکتے ہیں perspective کا مطلب ہوتا ہے ایسا جیسے مثال کی طور پر یہ لکھائی ہے میں کہتا ہوں ایسے مجھے نظر آئے کہ جیسے صفحے کے اندر سے باہر کی طرف نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرنا ممکن ہے کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے میں اس کو یہاں پہ place کروں گا اور object میں جا کے perspective لگا دوں گا add perspective اور میں یہ perspective layer کو ایسے پیچھے کی طرف دکیل دوں گا اور یہاں سے پکڑ کے میں اس کو ایسے باہر کی طرف لے آؤں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے سے اندر سے باہر آتا ہوا آپ کو نظر that is known as perspective effect perspective آپ تصویر پہ بھی لگا سکتے ہیں جب آپ تصویر پہ لگائیں گے تو بھی similar type کا effect ہوگا perspective کا آپ picture کو کھینج کے ایسے یہ آپ کا چیتہ ابھی لکھائی کو کھانے کے لیے جائے گا ٹھیک ہے جی تو جیسا بھی آپ بنانا چاہیں اس طرح کا perspective کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اکثر اوقات book covers پہ آپ اس طرح کی perspective بنے ہوئے دیکھتے ہیں perspective کے بعد ہمارے پاس join curves کا option convert to curve کا option already کر چکے ہیں convert to curve کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بھی shape لگا کے اس کو curve میں convert کرتے ہیں control q اس کی short کی ہے جب آپ convert to curve کرتے ہیں تو آپ اس object کے اوپر shape tool کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ regular curves میں convert کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس curve بنا ہوا ہے اور curve ٹوٹ گیا ہے ایسے یا آپ نے pen tool سے کوئی shape بنائی ہے اور آپ shape کو جھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو colorize کر سکیں تو آپ object میں جا کے join curve کر دیں گے جیسے ہی آپ join curve کریں گے اپلائی کرنے پر آپ کی وہ curves آپس میں جھوڑ جائیں گی یہ تو سخت نراز ہے تو یہاں پہ نہیں جھوڑا نراز ہو گئے تو یہ اس کو جھوڑ دے گا اور یہ close shape میں convert کر دے گا اس کے بعد آپ کے پاس option ہے جی باقی properties objects کچھ خاص نہیں ہیں یہ ہمارے پاس object کا menu تھا most of it ہم نے بہت زیادہ اس کی commands کو already study کیا ہوا تھا کچھ دو چار نہیں تھی وہ بھی بیچ میں آگیا